بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھنٹی مسالہ تو ویڈیو کو آپ نے ایند تک ضرور رواج کرنا ہے چلیں جاتے ہیں ریسپی کیجن یہاں پر ہم نے بھنٹی لے لیے بھنٹی کو اچھے سے صاف کر لیا ہے دو لیا اس کو اب تھوڑی سی دیر کے لیے اچھا سیس کے پانی سوکنے دیں گے جب پانی سوک جائے گا یہاں پر ہم نے پیاز لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم آئل ڈال رہے ہیں اور جو پیاز ہم اس کو نورمل براؤن کار لیں گے یہاں پر پیاز براؤن ہونے میں تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور ہم پیاز کو نورمل براؤن کریں گے نورمل آنچ پر یہاں پر آپ پیاز کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہم اس کے اندر بھنٹی اٹ کر دیں گے اس کی لیسا جو لیس لیسی ہوتی ہے جب چاپا ہٹ سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی جب ہم اس کو دو کر دونوں سائیڈن سے مورک کر کر اس کا اچھلکہ راکھ دیں گے تو اس کی جو چپ چاپا ہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اب اس کو ہم پیاز کے اندر میکسیمم تھوڑا سا اچھے سا بھولیں گے اس کے اندر اس کے اندر ہم مسالہ جار ایٹ کریں گے یہاں پر اس کو ماشالہ سے اچھی سی خوشبو ایک آنے لائک چکی ہے صرف پیاز سندر ابھی ہم نے بھنٹی ایٹ کی ہے ابھی یہاں پر بری کٹی بھی میٹھ ہے وہ اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دی ہے پانچ سے چھ ایٹر نورمل میریج تھی وہ ہم نے سندر ایٹ کی ہے بڑی ہوں گی تین ادر ہو جائیں گے تو اس کے اندر بہت اچھا اس کا ایک پلیور آئے گا بہت اچھا ایک سائک آئے گا اب اس کے اندر مرس پیاز اور بھنٹی ایٹ چکا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ مسالہ جارت ہیں وہ ایٹ کر لیں گے تریفلکس ہم نے اندر ایٹ کر دی ہے ہلدی ایٹ کر دی ہے اس کے بعد ہلکا سا تھوڑا سا زیرہ اور سوکہ دنیا اس کے بعد نمک ایٹ کر دیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھا سائک آئے گا سوکہ مسالہ جارت ہلدی جو اس میں ہیں آپ ایٹ کریں یا نہ کریں یہ آپ کی پسند پر ہے تو مزید اس کو دو سے تین میں پکائیں گے ان تمام مسالہ جارت کو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹرماتر ایٹ کر دی ہیں ٹرماتر لاس میں ایٹ کریں گے کیونکہ یہ اچھ اچھے بھول جائیں گے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ پہلے ایٹ کر دیں گے تو اس سے جو بندی ہے اس کی چپچپہٹ سی ہوگی مزہ نہیں آئے گا اور یہاں پر ہمیں پان سے سات منٹ لگے ہیں تو ہماری جو ٹوماتر ہیں وہ بھی اچھے سے کال چکے ہیں اور ریسپی ماری ریڈی ہو چکی ہے تو آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر چینل پر نیو ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی بریو ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی م